الفیل قریش یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تعام ہیں پہلی صورہ میں واقعہ فیل کے حوالے سے قریش کو تحدید ہے کہ وہ خدا کے قہر سے ڈریں اور دوسری میں بیت الحرام کے حوالے سے انہیں تلقین کی گئی ہے کہ خدا کی جو نعمتیں اس گھر کی بدولت انہیں حاصل ہیں ان کا لحاظ کریں اور خدا کے مقابلے میں سرکشی چھوڑ کر تنہا اسی کی بندگی اختیار کر لیں دونوں میں روح سخن قریش کے سرداروں کی طرف ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القرآن مکہ میں ہجرت سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں پہلی صورہ الفیل کا موضوع قریش کو اس حقیقت پر متنبع کرنا ہے کہ جس پروردگار نے اپنے دشمنوں کو تمہارے سامنے اس طرح پاعمال کیا ہے تم اس کی دشمنی کے لیے اٹھے ہو تو وہ تمہیں چھوڑ نہیں دے گا تم بھی اسی طرح پاعمال کر دیے جاؤگی دوسری صورہ قریش کا موضوع انہیں اس بات کی تلقین کرنا ہے کہ جس گھر کے مالک نے انہیں رزق و امن سے نوازا ہے اس کا یہ حق تو کم سے کم پہچانے کہ تنہا اسی کی عبادت کریں اور دنیا میں اس کے بندے بن کر رہیں اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ان کی چال کیا اس نے اکارت نہیں کر دی اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلط نہیں کر دیئے اس طرح کہ تُو پکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا اور اس نے انہیں کھانے کے بھوسے کی طرح کر دیا